ہلو ویلکم اسلام علیکم میرا نام تسخیر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں پیپل ان 14 آگسٹ یونیک مائکرو فلمز کومیڈی اسکٹ ہے یہ انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا کیسے کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ یہ جانیں گے ہم اور مزہ لیں گے اس ویڈیو کا لیسٹ آنڈی ویڈیو ناو ریڈی ہے نا کبھیل سنگھ ویڈیو سنگھ ویڈیو سنگھ ویڈیو اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ابھی بتا دو نہیں نہیں بھائی تو بے فکر رہے چلو اچھا میری بات دے ہان سے سنو وہ جو بندہ بیٹھا ہوا نظر آرہ ہے وہ ہے ہمارا ٹارگٹ گوڈو لیٹس گو گوڈو کیا جی یہ باہت چارتی ہے پاکستان اچھا موبائل چور ہی کرنے والے ہیں شاید ہے آئین پر جہل کی تھو آئین نے اٹھ کے اس طرح کے لیے ہوتا ہے کیا اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو قراری نیوز دیتا چلوں کہ گلشن راوی میں چودہ آگست والے دن بچوں نے باجے بجا بجا کر مکامی ریایشوں کی بجا دی ہے اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ہیں رچمو تو آئیے دیکھتے ہیں وہ اپنا چود آگست کا دن کیسے سپینڈ کرتی ہیں ہی لیے دیکھتے ہیں ہی لیے دیکھتے ہیں کچھ موڑکی دیکھتے ہیں اور ہی لیکی ہی لیے دیکھتے ہیں میں یہاں میں مجھگی دیکھتے ہیں جو آپ کو اور مجھگی پٹیتے ہیں ہاں کچھ ہی لے ہی لے بنیگی کیوں کتر ہی لگے یہ سرزوان سے آئی ہے اور یہ امسٹرام سے آئی ہے شیئی اس ملینے اور شیئی اس بیلینے تو آج گلز پاچی بھی کرتے ہیں لیکن پوچی اگرستا تھوڑا میوزک ہو جائے ڈانس ٹمکا بے جی پلے موسیق بے جی با جی اوہو ریچ فریند آپ کا بیٹا ابراہیم روہ ہے ایٹس اوکے آج اجزادی ہے نا اس کو رونے دو اس کو میری سنبھال لے گی تم دانس کرو رونے کی بھی اجزادی ہے اس کو کیٹس این دے سی باؤں ہاں پورے دس روہے کی جینیاں دی ہیں اس نے اور یہ سارت دس کے دو باجے ایک تیرا ایک میرا یار کیا بند ہے تو میں نے تمہیں منہ بھی کیا تھا باجے نہ لے کیا ناکال لبی نے اتنی شکتی سے منہ کیا تھا یار کیا ہو گیا تجھے اتنی دوب میں میں پیدل جا کے چیزیں لے کے آئے ہوں پوری گلی میں بچے باجے پا جا رہے ہیں کہ ہم بھی توڑا سا ہی جوائے در لیں گے تو کیا ہو گیا اچھا باجے یہ روکے لے بجا یہ جینیاں مجھے دے 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 اب یہ پاگل ہو گیا ہے امی آجیں گی کیا کر رہے ہیں وہ تیرا دماغ نہیں کام کر رہا امی سوئی ہوں یہ نیچے امی آگا تو پچھ کیا نہیں ہے بڑا ہی بیسے ڈیٹھ انسان ہے امی آئیں گے نہ مار کھانا خوشو جو اچھا دے میرے کلو بچ دے انہا نے میری نیدر حرام کر دی تی کیا ہے امی تو میں کیوں ڈروں تیلو میں ہوں جی لتھ پامانگ دے تو انہوں نے ڈریں گا کیوں امی میں نے آپ کو کیا کہا ہے تیلو میں منہ کیا ہے چندی ہے تو میرے کو ایسا لیے ہیں یہ لے کیا ہے میں نے اس کو منہ کیا تھا بکواس کرنے دیا میرے نال رکھے دیا پریسرا رہنی امی یہ بجا رہا تھا لے کے بھی یہی آیا تھا اوی اللہ معافی امی یہ لے کے آئے تھے بجے بجا بھی یہی رہے تھے میں تو چندیاں لگا رہا تھا یہ تو مجھے پوری چندیاں بھی نہیں لگانے دے رہے تو یہ دوہ نے کر دیتا میرا دماغ راب تو انما منہ کیتا ہی نہیں کہ چندیاں نہیں لیا تو تو تھا لیا کم انتاس نہیں ساگتا تیرے تو بجا پوچھنے ہیں بڑے مجھے لگتا تجھے وطن سے بلکل بھی محبت نہیں ہے تجھے پتا یہ وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے اور اگر سال میں ایک دن ہم وطن سے محبت کا ازار کاری دیں تو کیا گلتیاں اس میں ہیں تجھے پتا ہے کل میں بزار گیا وہاں پہ اتنا راشتہ میرا اتنا ٹائمز آیا اور پیسے بھی لگے لیکن میں یہ شرڈ لے کے آئے ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہوں لیکن تجھے سے لوگ ہوتے ہیں جو سال میں یہ دن بھی نہیں مناتے اور میرے بھائی تو بھی میری باس سن ایسے کپڑے پہلے سے نا وطن کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بولنے سے بہتے رہا کچھ کر کے دکھاؤ افسوس یار تم لوگی نا سوچ نہیں بدل سکتی کتنے لاپروا لوگ ہیں یار اپنی چیزوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے جنڈا نیچے پڑا ہوا ہے اس کو اگنور کر دیا کاش اس کے نفزوں سے زیادہ اس کے عمل میں طاقت ہوتی ہی نا دیکھوں میں تمہارے لینے چودہ اگست لے کے آئیوں ہا ہی نا کیا حالت بنا دیا تم نے اپنی بس کرو سبوتی تم تمہیں ہوسیاں چڑھی ہوئی ہیں آج کے دن اور اس دن کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تمہیں وہ بلکل بھی یاد نہیں ہے تم ان کی یاد میں رو نہیں سکتی کیسی نڑکی ہو تو ہی نا میں ایک چیز نوٹس کیا تمہیں بہت جذباتی ہو جاتی ہے جذباتی ہونا پڑتا ہے سبوتی ملک کے لیے جذبات رکھو صرف خوشیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا تم نے کبھی یہ کتاب پڑھ رہی ہے جن شہیدو کی ورس ہم نے یہ وطن ملانا اللہ تعالیٰ نے ان شہیدو کے لیے بہت زیادہ اجانہ کھا ہوا ہے اور اسے در اوہ دونے سے چیخے مارڈنے سے کچھ نہیں ہوتا ملک کے لیے بہت زیادہ تاکہ ہم لوگ خوش اڈا سکے میں نے بہت زیادہ پڑھیا ہاں سبوتی ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہاں سبوتی تم روزی ہو تو بہت زیادہ روزی ہو ہسی ہو تو بہت زیادہ روزی ہو تم پاگول تو نہیں ہوگئی بکواس بات کرو پی تم بے ہیس لوگ مرانے آگے ہیں چودہ گرس تمہیں نہیں پتہ کرپانیوں کا کیونکہ تم بے ہیس ہو یہ پکڑو پری چیزیں ہاں سبب پیش پڑ گئی اللہ کا شکار ہے کہ وہ لار والکہ مجھے کہتا تھا ماں میں نے وطن کے لئے قربان ہونا ہے اور میں اسے کہتی تھی کہ بیٹا زندگی ایک بار ملتی ہے اس میں وہ جذبہ تھا وطن کے لئے قربان ہونے کا لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں فوجی کی ماں کیا آپ نے صبر کیسے کیا میں آج زندہ ہوں تو صرف اس لئے کہ میں اس کو تصویروں میں دیکھ سکتی ہوں اپنے بیٹے کو وہ شہید ہے آج میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں جس کی شہادت کی وجہ سے کئی زندگیاں عباد ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں اس طرف کی ہو یا سرحد کے اس پار کی جب بھی کوئی وطن ازاد ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی ماں کے لال شہید ہو جاتے ہیں یہی میں بولنا اور ان کے ساتھ ان کی ماں وہ بھی مر جاتی ہے لیکن ان یادوں کے سہارے ہر ماں جیتی ہے میں پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں پاکستان زدہ با امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پساند آئی ہوگی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک بورا اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ملے ہم جو چیزیں اپنی ویڈیو میں دکھاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ چیکی ہو انہوں نے ایک ایسا میسیج دے دیا کہ چاہیں سارہت کے سپار ہوں چاہیں اس پار ہوں ماں ماں ہوتی ہے ایک فوجی کی اس کا دکھ الگ ہوتا ہے ایسے موقع پر جن ماں انہیں اپنے بچوں کو گوا کر آزادی مناتے ہیں وہ لوگ تو ان کے اندر ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے براوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اندر سے اپنے بچے کے لئے دکھ ہوتا ہے کہ وہ دور ہو چکا ہے تو کافی ساری چیزیں چلتے ہوتی ہیں دماغ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں جیسا کہ اس میں دکھایا کہ ہاں کہ تُو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تُو دیش بھکت نہیں ہے تُو نے یہ نہیں کیا تُو جھنڈے نہیں لائے تُو یہ نہیں سجا رہا تُو وہ نہیں سجا رہا تو کچھ لوگ اس ٹائم کے ہوتے ہیں دوسروں کو اکساتے ہیں مطلب کہ ہم کر رہے ہیں تم نہیں کر رہے ہو ہم دیش بھگتے ہیں تم نہیں ہو تو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کومیڈی کے ذریعے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت صحیح چیز ہے وہ اور اصلی صحیح چیز ہے جیتا کہ وہ جھنڈا پڑا ہوا تھا اصل چیز سب سے بڑی چیز وہ ہے ایک فلیگ ایک کنٹری کا ایک کنٹری کے انسان کے لیے سب سے زیادہ مائنی رکھنا چاہیے پیسوں سے بھی اوپر اس نے پیسے اٹھا لیا اور جنڈا جوڑ کا چلا گیا اور دوسرے کو گیان دے رہا تھا کہ بھائی تو نے کچھ بھی نہیں پہنا میں ٹی شیٹ اتنی ویڈ میں سے لے کے آیا اتنی مشکت کر کے لے کے آیا اور وہ بندہ کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے کوئی اگر ایسے کام نہیں کر رہا ہے تو وہ دیش بھک نہیں ہے وہ اپنے وطن سے پیان نہیں کرتا تو بہت صحیح تھا میسیج ایک یہ میسیج تھا دوسرا تھا کامیڈی تھی کچھ کچھ چیزوں میں اور اس میں کام سبھی نے بڑھیا کیا ہے تینوں بندوں نے مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سلو لگا یا پھر میں نے پہلی بار دکھا تو اس ٹائپ کا ہی ان کا اینرڈی رہتا ہوگا اینرڈی تھوڑی سی لو لگی مجھے لیکن کچھ کچھ موقع جو تھے کامیڈی والے وہ صحیح جگہ پر صحیح پنچز انہوں نے ڈالے آئے تو اوورال اچھا تھا ویڈیو ایک اچھا میسیج لے کر آئے ہیں اینڈ میں بھی اچھی باتیں کیے انہوں نے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بتائیے کامیڈ کر کر کیسے لگا میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ کر ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بائی بائی ڈیک کیار سائنگ آف